سارے عالم پہ ہوں میں چھایا ہوا مستند ہے میرا فرمایا ہوا دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے میر تقیمیر کے بارے میں ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں اگر پسند آئے تو لائک ضرور کریں غالب نے میر تقیمیر کے بارے میں کہا تھا غالب اپنا یہ عقیدہ ہے بقول ناصخ آپ بے پہرہ ہے جو موت کی دیر میر میں ضعب نے کہا نہ ہوا پر نہ ہوا میر کا انداز نصیب ضعب یاروں نے بہت زور غزل میں مارا حضرت مہانی کو بھی حضرت رہ گئی کاش ان کے کلام میر تقیم میر جیسے ہو وہ فرماتے ہیں شیر میرے بھی ہیں پردرد ولیکن حضرت میر کا شیوے گفتار کہاں سے ڈانے مولوی عبدالحق کہتے ہیں کہ ان کا ہر شیر ایک آسو ہے اور مصرہ خون کی ایک بھول ہے انہوں نے میر تقیمیر کے بارے میں لکھا کہ انہوں نے سوس کے ساتھ جو نغمہ چھیڑا ہے اس کی مثال دنیا ہے وہ تو نہیں ہے میر تقیمیر کی پیدائش آگرے میں یہ سترہ سو تیس اسوی میں ہوئی ہے ان کے والد کا نام محمد علی تھا لیکن علی متقی کے نام سے مشہور وہ ایک صوفی منصر انسان تھے نہایت متقی انسان ہمیشہ صوفیہ کی خدمت میں حاضر رہتے میر کی عمر صرف اور صرف گیارہ سال تھی جب ان کے والد کا انتقال ہو جائے ان کے والد اکثر کہا کرتے تھے بیٹا عشق کرو عشق سے بھرکڑ دنیا میں کوئی بھی چیز والد کی انتقال کے بعد میر کو فکر معاش لائق ہوا اس لیے کہ ان کے سوتیلے بھائی محمد حسن کا رویہ ان کے ساتھ اچھا نہیں تھا تلاش معاش کی فکر میں دہلی آگئے دہلی میں نواب سمسام الدولہ کے اہاں ملازم ہوئے مگر کچھ دنوں بعد نواب صاحب نادشاہ کے حملے میں مارے گئے تو میر کی یہ ملازمت بھی چلی گئی اور وہ دنگی کے باعث آگرہ لوٹ آئے مگر جب آگرے میں بھی گزارہ نہ ہو سکا دوبارہ تہلی آئے اور اب اپنے سوتیلے بھائی کے مامو خان آرزو کے یہاں رہنے لگے یہی سے انہوں نے اپنے فن کو فروغ دیا ان کے یہاں تقریباً سات سال رہے اور کسی بات پر ان سے اختلاف ہوا ان کا گھر بھی انہیں چھوڑنا پڑا اور ایک رئیس ریایت علی خان کے یہاں ملازمت اختیار تھی جب تہلی خانہ جنگی کی شکار ہوئی تو وہ اپنے اہل ویال کو لے کر نکل پڑے اور ریاست بھرتبور پہنچے وہاں آراجہ سورج مل نے روزی نہ مقرر کر دیا اور اس طرح کچھ دنوں کے لیے فکر مار سے آزاد ہوئے کچھ دنوں تک جنونی کہتیت تاری رہی دیوانگی دور ہونے پر پھر روزگار کی تلاش ہوئی بلاخر ریایت خان سے توصل ہو گیا مگر نازک میں نزاجی نے نباہ نہ ہو لے ان کے ملازمت تر کر کے امیر جعبیت خان کے ملازم ہو گئی کسی حصنا میں احمد شاہد داری نے تہلی کو تاراج کر دیا تہلی جڑیت امیر آخر نواب عاصف الدولہ کے دربار میں ملازم ہو گئے اور عمر کے آخری ایک تس پرس مہا گزارا ہے لکھنوں میں پہنچنے کے حالات کو محمد حسین آزاد نے کس فنکاری سے بیان کیا ہے ملاحظہ فرمائے لکھنوں میں پہنچ کر جیسا مسافروں کا دستور ہے ایک سرہ میں اترے معلوم ہوا کہ آج یہاں ایک جگہ مشاعرہ ہے رہ نہ سکے اسی وقت غزل لکھی اور مشاعرے میں جاکر شامل ہوئے ان کی وضع قدیمانہ پچاس گز کے گھیر کا جامعہ ایک پورا تھان پسطولیے کے کمر سے بتھا ایک پورا تھان پسطولیے کا کمر سے بتھا ایک رومال پٹریدار تہ کیا ہوا اس میں آویزا مشروع کا باجامہ جس کے عرض کے پائی چھوڑا ناک بھنی کی یعنی دار چوتھی جس کی ٹیڑھ والس اونچینوں کمر میں ایک طرف سیف یعنی سیدھی دلوار دوسری طرف کٹار ہاتھ میں جرہے غرز جب داخلے محفل ہوئے تو وہ شہر لکھنوں نئے انداز نئی تراش بانکے ٹیڑھے جوان جمع ہوئے انہیں دیکھ کر سب ہسنے لگے میر صاحب پہ چارے غریب البطن زمانے کے ہاتھ پہلے ہی دل سکستہ تھے اور بھی تنگ دل ہوئے ایک طرف پیٹھ گئے شما ان کے سامنے آئی پھر اس سب کی نظریں پڑی بعض اتخاص نے پوچھا حضور کا بطن کہاں ہے میر صاحب نے یہ قطع فلبدی کہہ کر غزل ترہی میں داخل کیا کیا بودو باش پوچھو ہو پورپ کے ساکنوں ہم کو غریب جان کے ہس ہس پکار کے دلی جو ایک شہر تھا عالم میں انتخاب رہتے تھے منتخب ہی جہاں روزکار کے اس کو فلک نے لوٹ کے بیران کر دیا ہم رہنے والے ہیں اسی وجوڑے دیار کے سب کو حال معلوم ہوا بہت معذرت کی میر صاحب سے اپنے تخصیر چاہیے صبح ہوتی ہی شہر میں مشہور ہو گیا کہ میر صاحب تشریف گئے پھر آخر اردو شاعری کا یہ عظیم شاعر 21 ستمبر 1810 نے اس دنیا فانی کو خیر آباد کہہ دیا امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیں چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں